موسیقی نیوز کا پیٹ فارم پر ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم اس کے لئے کوئی پروگرم جو ہے وہ بنا کر آپ تک پہنچاتے ہیں تو میں اس وقت یونہ باد کے اندر موجود ہوں میں ساتھ ایک بھائی موجود ہیں اور ان کی جب میں نے آف دی ریکارڈ سٹوڈی سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ بزریہ دیکھنے میں تو یہ صحت مند لگ رہے ہیں لیکن یہ صحت مند ہے نہیں کتھ کریں پانچ سال سے یہ آنتریوں کی جو بیماری ہے اس میں مبتلا ہیں اور بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں اور انہوں نے تین چار ہسپیٹل میں گئے وہاں پر جو ہے بیماری کو پہ چلا کہ ان کا بیماری یہ آ رہی ہے پھر کچھ ایک ہسپیٹل میں جا کر انہوں نے اس کا آپریٹ بھی کروایا آپریٹ کرنے کے بعد پھر بھی وہ جو ایک درد ہے آنتریوں کے اندر وہ اس طرح کی شدید میں آتی ہے کہ جیسے ایک موت کی طرف دکھیل رہی ہے انسان کو اور یہ بڑی مشکل سے بھائی جو ہے گزارہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو بھی کر رہے تھے دیکھیں جب یہ بیماری اب ان کی جو مزید بھڑتی جا رہی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپ کی تقریباً کوئی آنتریوں کا جو ایشو ہے اس کے لیے آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر کوئی تقریباً تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے کا خرچہ ہے بھائی کی تقریباً جو کنڈیشن ہے گھر کی وہ اتنی خستہ ہے کہ یہ بس گزارہ کر رہے ہیں دیکھنے میں یہ تقریباً جیسے لگتا ہے جیسے کہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے کی ہیں لیکن کہ اندر کی جو صورتحال میں کچھ ہو رہا ہے یعنی کہ وائٹ کالر جو لوگ ہیں اور بڑی مشکل سے پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کام کر سکوں بچوں کو لئے روزگار کما سکوں تین بیٹی ہیں ان کی ایک بیٹا ہے لیکن وہ کما رہا ہے اور چھوٹا بیٹا ہے ایک لیکن ایک بڑا بیٹا ہے جو کما رہا ہے لیکن گھر کا گزارہ جو ہے پانچ بچے سات میاں بھی بھی گھر کا گزارہ بڑی مشکل ہو رہا ہے یہ سات بھائی موجود ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے پیٹ کو جو آپریٹ کرنے کے دوران ٹانکے وغیرہ لگے لیکن پھر بھی بعض وقت یہ جو کھانا جب کھاتے ہیں تو شدید قسم کی درد شروع ہوتی ہے جسے یہ ایک انیکشن درد کا لگاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ مستقل علاج نہیں ہے مستقل علاج کے لئے انہوں نے جب پتہ کیا تو قریباً تین ساڑھے تین لاکھ پر خرچہ ہے جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا پروگرم کریں تاکہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر کے اور کسی طریقے سے بھی کسی پرائیوٹ ڈاکٹر کے ساتھ ملا کر مجھے ڈیلیکٹلی میرا اپریٹ کروا دیں مجھے پیسے کی ضرورت نہیں تو اس طرح کے معاملات بھی یہ بتا رہے ہیں تو بھائی سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے میرا نام شہزاد عریف ہے بھائی بیماری کب سے آپ کے شروع ہوئی تقریباً چار پانچ سال ہو گئے مجھے ٹھیک ہے کیا کنڈیشن ہے کھاتے وقت یہاں جب کھا لیتے ہیں کھانا اس کے بعد کیا صورتیں چلتے ہیں میں کچھ کھا لیتا ہوں تو وہ درد بہت زیادہ شدید قسم کی ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر میں جب تک انجیکشن آنا لگا ہوں پینکلر وہ تب تک درد نہیں رکھتی ہے وہ وہ پینکلر لگاتا ہوں پھر درد سلو ہوتی ہے وہ بھی تین چار گھنٹے کے بعد یہ مسئلہ ہے تو یہ جب اپنے اپریٹ کروایا تو یہ کون سے اسپیٹل کروایا ہے یہ میں نے گنگا رام سے کروایا تھا پہلے ابھی نہیں کروا سکتے وہاں پر ابھی وہ کروا سکتا ہوں پر وہ زیادہ تار کمپرمائز نہیں کر رہے پہلے میرے تین چار پیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا کہیں کہ ناظرین کو کہاں پر آپ کے پیٹ کے معاملات ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیٹ جو ہوا ہوا ہے اس حوالے سے پیٹ کے انتری ہیں وہ تقریباً جو ہے ایک دو جو انتری ہیں جو ہیں جو دوسری آرٹیفیشل بھی لگی ان کے ساتھ جس کی یہ کھانا جب کھاتے ہیں زیادہ تو وہ جو ہے تکلیف دے ہوتا ہوتا ہے وہ مرحلہ جو کھانا کھاتے ہیں تو تکلیف دے ہوتا ہے اور ڈاکٹرز اسے کہتے ہیں کہ لیکوڈ استعمال کریں تو غریب آدمی لیکوڈ کتنا کرے گا آخر کرد روٹی کھائے گا کیونکہ روٹی سے ہی زندگی پچھتی ہے آپ نے خود سے رابطہ نہیں کیا کہ آپ کوئی کوئی حلپ کر سکے اتنے چرچیز ہیں اتنے لوگ ہیں یہاں پر کافی لوگوں کو کہا ہے میں نے پر وہ کوئی اسپوس نہیں دے رہے ہیں کوئی بھی بات سننی رہے ہیں تو ہمارے چینل پر کیسے رابطہ کیا آپ نے یہ تارک پیارا ہے ان سے آپ نے رابطہ کیا ہے مجھے کسی نے نمبر دیا میں نے نمبر پر کول کی وہ پھر جا کے اسے رابطہ ہو تارک پیارا صاحب ہمارے کیمرو میں نے ان سے پھر آپ نے رابطہ کیا ہے ایسی ہی ہے تو ابھی آپ ہماری کریشن کمینٹی کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں میں پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کو میرے تھوڑی سے ہلپ کی جائے ٹھیک ہے جو میں اپنا علاج کروا سکوں ٹھیک ہے نا بیشکہ مجھے پیسے نہ دے میرا علاج کروا دی ٹھیک ہے نا میرا اپریڈ کروا دی بس ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے دیکھنے میں آپ کو تندرس لگ رہے ہیں لیکن یہ تندرس ہیں نہیں یہ جو اندر کی جو تکلیف ہے جو آنتری کی تکلیف جو ہے جس پر نہ یہ کچھ کھا سکتے ہیں اور اگر جب یہ اس کی پین شروع ہو جائے تو یہ سو بھی نہیں سکتے اور پانچ بچے جس میں تین بیٹی ہیں وہ بھی جوان ہیں تو یہ چار یہ ہے کہ میں تندرس ہو دوبارہ پھر سے جاب کر سکوں اور اپنے بچوں کے لئے روٹی کما سکوں کیونکہ بیٹیوں کا جو بوجھ ہے وہ باب ماں باب نہیں اس کو پورا کرنا ہے تو خدا رہا کے ہر جو بیٹیوں کے سر پر ان کے باپ سلامت رہیں جو اس طرح ہی محنت کرتے رہیں کیونکہ بھائی بھی بھائی کا بھی عزمیہ ہی ہے کہ وہ محنت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سورس اتضاء نہیں کہ یہ اپنی تکلیف کا علاج کروا سکے میں اپنی اتنے بھی مخیر حضرات ہیں ہم سے رپسٹ کروں گا کہ نیچے نمبر جو لکھا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کو کچھ نہ کچھ طریقے سے ہیلپ کر دیں تاکہ یہ اپنی جو ہے زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو بچوں کا اپنی بیوی کا جو بوجھ ہے یہ خود سے اٹھانا چاہ رہے ہیں تاکہ خدا ان کو اور زندگی دیں اور یہ اپنی بچیوں کی جو ذمہ داری ہے ان کو بھی پورا کر سکیں تو میں دوبارہ پھر سے ریکویسٹ کروں گا آپ نیشنلز کے پیل فارم پر کیونکہ ہمارا یہ پروگرم جو ہے ساتھی ہاتھ بڑھانا ہے یہ ہمارے ایک مخیر حضرات دیکھتے ہیں اور پھر ہیلپ بھی کرتے ہیں تو نیچے جو نمبر لکھا ہوا ہے آپ پلیز اس کے اوپر ان کا جیز کیش بھی ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ہیلپ بھی کریں اور اگر جیز کیش نہیں کروا سکتے تو آپ پلیز ان سے پوچھ کر یہ پتہ کر لیں کہ کون سے ہسپیٹل میں انہوں نے پتہ کروایا جہاں پر اتنی اماؤنٹ سے ان کا اپریٹ ہو سکتا ہے تاکہ یہ پھر سے اپنی تندرس زندگی گزار سکیں اور جوب کر سکیں مجھے اوکی امیم تارک پیرا کے اجازے دیجئے خدا حافظ